اسلام علیکم بچوں میں آپ کی اردو کی ٹیچر ناظرہ ہوں بچوں اس سے ہی پہلے کلاس میں ہم نے پانچہ جماعت کی کتاب گلوستانی اردو کا سبق نمبر دس کا سبق پڑھ چکے تھے سوالات باقی تھے تو ابھی ہم نے سوالات کریں گے پہلے ہم نے زبانی سوالات کریں گے سوال نمبر ایک ہے یہ خط کس کے لیے ہے تو یہ خط جواہر لال نہرو کی بیٹی اندرہ کے لیے ہے سوال نمبر دو خط کہاں سے لکھا گیا ہے خط جواب ہے خط سینٹرل جیل لہاباد سے لکھا گیا ہے نمبر تین میں ہے سوال جواہر لال نہرو نے یہ خط کس موقع پر لکھا جواب ہوگا جواہر لال نہرو نے یہ خط اپنی بیٹی اندرہ کی سالگیرہ کے موقع پر لکھا سوال ہے ہنسانگ نے کہاں سے اور کس سلسلے میں ہندوستان آیا تھا جواب ہوگا ہنسانگ چین سے آیا تھا اور علمدانش کی تلاش میں ہندوستان آیا تھا اب یہ تحریری سوالات سوال نمبر ایلک میں ہے دیئے گئے جملے کو سبق کی ترتیب سے لکھئے یعنی یہ ساری جملے ہیں دیئے گئے ہیں یہ جملے سبق میں کس ترتیب سے آئے یعنی پہلا جملہ کونسا جملہ پہلے آیا کونسا بعد میں اسی ترتیب سے اس کو نمبر دینا ہے تو ہم لوگ ایسا کریں کہ پہلے جملے کو پڑھ لیں گے پھر اس کو ترتیب دیں گے سبق کی روشنی کو نمبر ایک میں ہے میری اقل محدود ہے تو میں کس طرح اقل مند بن کر دوسروں کو مشورہ دوں نمبر دو میں ہے میرے اندر بے حساب علم بھرا ہوا ہے مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میرا پیٹ کھٹ نہ جائے نمبر تین میں ہے تم لوگ جہالت کے اندھیرے میں رہتے ہو اور مجھے تم پر ترس آتا ہے اس لیے میں ہر وقت اپنے سر پر مشعلی گے پھٹتا ہوں چار میں ہے تمہیں اپنی سالگیرہ کے موقع پر توفے اور نیک کائشات ملتی رہی ہے نیک کائشات کی تو اب بھی کوئی کمی نہیں ہے نمبر پانچ میں ہے تم خوب جانتی ہو کہ مجھے نصیت کرنے سے کتنی نفرت ہے اب ہم لوگ اس کو ترتیب دیں گے تو ہم لوگ دیکھیں گے کہ نمبر چار کا جو جملہ ہے یہ سب سے سبق میں پہلے آیا ہے تمہیں اپنی سالگیرہ کے موقع پر نیک کائشات ملتی رہی ہے نیک کائشات کی تو اب بھی کوئی کمی نہیں ہے تو ہم لوگ اس کے باکس میں نمبر ایک لکھیں گے اب نمبر پانچ میں یہ جملہ یہ دوسرے نمبر پہ آئے گا تم خوب جانتی ہو کہ مجھے نصیت کرنے سے کتنی نفرت ہے یہ جملہ ان جملوں میں سبق میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے اب تیسرے نمبر پہ ہوگا نمبر دو کا جملہ میرے اندر بے حساب علم بھرا ہوا ہے مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میرا پیٹ خٹ نہ جائے یہ ہوگا تیسرے نمبر پہ اب چوتھے نمبر پہ جو جملہ ہوگا وہ ہے نمبر تین کا جملہ تم لوگ جہالت کے اندھیرے میں رہتے ہو مجھے تم پر ترس آتا ہے اس لئے میں ہر وقت اپنے سر پر مشعل لیے پھر تاموں یہ نمبر چار پہ کی ترتیب پہ ہوگا اب نمبر پانچ یعنی آخری جملہ ہوگا میری آخر محدود ہے تو میں کس طرح اکل مند بن کر دوسروں کو مشورہ دوں گی یہ ہوگا نمبر پانچ یعنی پانچ میں ترتیب اب نمبر بے میں ہے دیئے گئے سوالات کے مقتصر جواب لکھئے سوال نمبر ایک ہے خط کس نے لکھا اور وہ کون تھے جواب ہے خط پنڈیت جباہر لال نہروں نے لکھا اور وہ ہمارے ملک کے پہلے وزیر آزم تھے سوال نمبر دو انہوں نے یہ خط کس موقع پر لکھا جواب ہے انہوں نے یہ خط اپنی بیٹی اندرہ کی سالگیرہ کے موقع پر لکھا سوال نمبر تین چینی سیعہ کا کیا نام تھا اور وہ ہندوستان کب آیا جواب ہے چینی سیعہ کا نام ہیونسانگ تھا اور وہ ہندوستان تیرہ سو برس پہلے آیا تھا سوال نمبر چار ہیونسانگ کا ہندوستان آنے کا کیا مقصد تھا جواب ہوگا ہیونسانگ کا ہندوستان آنے کا مقصد علم دانش کی تلاش تھا سوال نمبر پانچ ہیونسانگ کا زیادہ سربخت کہاں گزرا جواب ہوگا ہیونسانگ کا زیادہ تربخت نالندہ جدیہ پیٹ میں گزرا سوال نمبر چھے ہیونسانگ کو پڑھ لکھ کر قابل ہو جانے کے بعد کون سا خطاب دیا گیا جواب ہیونسانگ کو پڑھ لکھ کر قابل ہو جانے کے بعد فاضل قانون کا خطاب دیا گیا اب یہ میں سوال ہے دیئے گئے سوالات کے تفصیل سے جواب لکھئے سوال نمبر ایک ہے ہیونسانگ نے اپنے اس شخص کے بارے میں اپنے سفر نامے میں کیا لکھا ہے جواب ہے ہیونسانگ نے اس شخص کے بارے میں اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ وہ اپنے پیٹ کے چاروں طرف تامبی کی تختیاں باندھے رہتا تھا آسر پر ایک جلتی ہوئی مشعل رہتا تھا اور ہاتھ میں ڈنڈا لیے اکڑا کر چلتا تھا سوال نمبر دو میں ہے جب کوئی شخص اس سے پوچھتا کہ آخر آپ نے یہ کیا حالات بنا رکھی ہے تو وہ کیا جواب دیتا تھا جواب ہے جب کوئی شخص سے پوچھتا کہ آخر آپ نے یہ کیا حالات بنا رکھی ہے تو وہ جواب دیتا میری اندر بے پناہ بھرا ہوا ہے مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میرا پیٹ کھٹ نہ جائے کیونکہ تم سب لوگ جہالت کے اندھیرے میں رہتے ہو مجھے تم پر ترس آتا ہے اس لیے میں ہر وقت اپنے سر پر مشعل لیے سوال نمبر تین اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کیسا شخص تھا جواب ہے اس شخص کے بارے میں ہماری رائے ہے کہ وہ ایک خود پرست انسان تھا جو خود کو بڑتر اور دوسروں کو حقیر سمجھتا تھا سوال نمبر چار ہے جواہر لال نہرو نصیت کرنا کیوں اچھا نہیں سمجھتے تھے جواب ہے جواہر لال نہرو نصیت کرنا اس لیے اچھا نہیں سمجھتے تھے کیونکہ ان کے خیال میں نصیت کرنے والا خود کو بڑتر سمجھتا ہے اور وہ اپنی اقل کو دوسروں سے زیادہ زیادہ بھی لیکن نہرو اپنی اقل کو محدود سمجھتے ہیں ان کی نگاہ میں یہ بات زیادہ بہتر ہے کہ صحیح اور غلط کو معلوم کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ سچائی سامنے آ جائے سوال ڈال پہ نیچے لکھے ہوئے الفاظ کے متضاد یعنی اُلٹا لکھے لگز ہے نی اس کا اُلٹا ہوگا بد لگز ہے اونچی اس کا اُلٹا ہوگا نیچی لگز ہے نفرت اس کا اُلٹا ہے محبت صحیح کا اُلٹا ہے غلط اکل من کا اُلٹا ہے بے وکول یہ میں سوال ہے نیچے لکھے جمعنوں کو صحیح الفاظ سے مکمل کیجئے یہ جمعنے دیئے ہیں اس کو سبق کو پڑھ کر بھرنا ہے بچوں یہ سوال آپ کا ہمبرک ہے اسے آپ لوگ کریں گے میں سوال پڑھتی ہوں اسے آپ لوگ سبق پڑھ کر بھرنے کی کوشش کریں گے سوال ہے میں نینی جیل سے ڈیش لیے کیا توفہ بھیج سکتا ہوں اسے سبق پڑھنا ہے اور آپ اس جگہ کو مکمل کرنا ہے نمبر دو میں ہے خالی جگہ خائشات کا تعلق دل سے ہوتا ہے اس خالی جگہ میں سبق پڑھنا اور اس کو مکمل کرنا ہے نمبر تین میں شاید تم بھی ایک دن وہ ڈیش پڑھو جس میں یہ کہانی بیان کی گئی ہے سبق پڑھ کر اس جگہ کو آپ کو مکمل کرنا ہے نمبر چار اسے ڈیش کا اتنا شوق تھا کہ راستے میں اس نے سیکروں مصیبتیں اٹھائیں اس جگہ پہ چاہ ہوگا یہ سبق پڑھ کر آپ مکمل کرنا ہے نمبر پانچ وہ خود ڈیش تھا اور دوسروں کو ڈیش تھا یہ دونوں خالی جگہ آپ کو مکمل کرنا ہے نمبر چھے ہوں سانگ پن لکھ کر بہت ڈیش بن گیا اس خالی جگہ کو یہ سوال آپ کو ہم برک ہے اب یہ رہا سوال آپ کا واو نیچے لکھے ہوئے باہد الفاظ کی جمع اور جمع کے باہد لکھئے جی الفاظ ہیں ان میں کچھ الفاظ باہد ہیں اور کچھ جمع ہیں جو باہد ان کی جمع لکھنا ہے جو جمع ان کی باہد لکھنا ہے جیسے یہ لفظ ہے تحفہ یہ باہد ہے اس کی جمع ہوگا تہائف لفظ ہے نصیت یہ باہد ہے اس کی جمع ہے نصائح لفظ ہے خائشات اس کی جمع ہوگا خائش یہ لفظ ہے شبہ اس کی جمع ہوگا شبہ لفظ ہے پسے اس کی جمع ہے تو بچوں یہ آپ کا سبق مکمل ہوا اور ایک سوال جو میں نے آپ کو دیا ہے خالی جوہ اسے آپ کو مکمل کرنا ہے اور الفاظ معنی کو آپ کو اچھی طرح یاد کرنا ہے یہ سارے سوالات بچے آپ لوگ اپنی کوپی میں لکھ لیں گے اور اسے یاد کر لیں گے یہ سبق آپ کا مکمل ہوا اللہ حافظ